شیخ اللہ جزای خیرتے شیخ نام کو یہ بتایا کہ نماز کے عرقان چھوڑا ہوتے ہیں اور آخری جو رکن ہے وہ سلام پھرنا ہے اب یہ دیکھا جاتا ہے پبلک میں سلام پھرنے کے بعد ہاتھ کو پیشانی پر رکھتے ہیں رکھ کر کچھ دعا پڑھتے ہیں جو اللہ ملبانی رحمت اللہ اپنی کتاب سلسلت و حدیث و ضعیفہ میں حدیث ذکر کیے ہیں اور ایک ہاں کے حدیث ضعیف ہے نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے جو ثابت ہے وہ حدیث بھی کیا ہے ضعیف ہے یہ چھوڑا عرقان جو ہمارے شیخ نبی بیان کے ذکر کیا ہے اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ نماز کے واجبات کیا ہوتی ہیں نماز کے واجبات واجبات کا مطلب یہ ہے جس کا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سواب دے گا جس کے چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا چھوڑنے پر اسے سزا ملے گی یہ کہتی ہی واجب آئیہ ہم دیکھیں کہ نماز کے واجبات کیا ہوتی ہیں فضیعت الشیخ اظہر مدنی حفظ اللہ سے پوچھیں کہ شیخ نماز کے واجبات کیا ہوتی ہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم حاضرین نماز کے واجبات واجب جیسا کیا بھی نازم جلسہ نے بتایا کہ واجب اہل اصول کے پاس علماء اصول نے واجب کی جو تعریف کی ہیں کہ جس کے کرنے والے کو سواب دیا جاتا ہے اور جس کے چھوڑنے والے کو سزا دی جائے گی یہ واجب ہے یعنی شریعت کو جو کام لازمی طور سے مطلوب ہیں اس کو واجب کہا جاتا ہے نماز کے جو واجبات ہیں اہل علم نے علماء اکرام نے کل آٹھ واجبات ذکر کی ہیں سب سے پہلا واجب جو ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہر اڑتے وقت بیڑتے وقت جھکتے وقت اسی طرح رکوع سے اڑتے وقت اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں یہ تمام واجبات جو ہیں یہ تکبیرات واجب ہیں واجب کے حکم میں ہیں جیسا کہ صحیح روایت ہے سنن نسائی اور سنن ترمیدی کے جس کو اللہ معلوانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے صحیح سنن ترمیدی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں آپ فرماتے ہیں رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبرو فی کل رفع وخفض وقیام وقعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ اڑتے وقت اور جھکتے وقت اسی طرح قیام کے لئے اڑتے وقت اسی طرح اللہ کے نبی ساسن بیڑتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے تو اس سے علماء کرام نے دلیل لی ہے کہ واجب ہے اس کا عدا کرنا ہر مرتبہ اڑتے وقت جھکتے وقت جو ہے نماز میں اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر ہمیشگی مداومت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھتی یہ پہلا واجب دوسرا واجب امام اور منفرد کے لئے جو لوگوں کی امامت کرا رہا ہے اس کے لئے اور اسی طرح جو شخص انفرادی طور سے خداکیلا جو ہے نماز پڑھ رہا ہے ان دونوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ رکوت سے اٹھتے وقت جو ہے سمی اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا چاہیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے علماء کرام نے دلیل لی اسی طرح تیسرا واجب امام منفرد اور مختدی امام میں نے بتایا جو لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے منفرد جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے علاوہ مختدی جو امام کے اختدام نماز پڑھتا ہے پیچھے ان تینوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو ہیں ربنا ولکل حمد کہیں رکو سے اٹھنے کے بعد ربنا ولکل حمد کہیں یہ واجب ہے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمیدہ فقولو ربنا ولکل حمد فقولو ربنا ولکل حمد یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اس کے علاوہ جہتا جو واجب علاوہ اکرام نے بتایا ہے رکو میں ایک مرتبہ رکو کی جو دعا ہیں سبحان رب العظیم ایک مرتبہ کہنا جو ہے واجب ایک مرتبہ کہنا واجب ہے ضروری اور تین مرتبہ کہنا افضل ہیں مسنون ہیں جیسا کہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہتے ہیں کہنا یقولو صلی اللہ علیہ وسلم فی رکوئے ہی سبحان رب العظیم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکو میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب العظیم یہ کہا کرتے تھے اسی طرح پانچویں جو اہم تیسرا نے بتایا پانچویں چہتہ جو ہے چہتہ بھی بتا میں نے پانچویں جو اہم رکن ہے یہ واجب ہے نماز کا سجدے میں جو ہے سبحان رب العظیم جیسے رکو میں دعا ہیں ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا اسی طرح سجدے میں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب العلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہا کرتے تھے یہ بھی جو ہے ایک مرتبہ کہنا واجب حالالاقل کم سے کم ایک مرتبہ کہنا واجب ہیں اور تین مرتبہ کہنا یہ مسنون ہیں یہ بھی سنن نبی دعوت کی روایت ہیں ابھی جو روایت میں نے پڑی ہیں حزیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان رب العلا کہا کرتے تھے یہ پانچ واجب تھا نماز کا چھٹا جو واجب ہے دونوں سجدوں کے درمیان دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کر کے جب ہم اڑتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان جو ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی یہ دعا پڑھنا چاہیے یہ واجبات میں علامہ نے اس کو ذکر کیا ہے یہ روایت بھی جو ہیں حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی یہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اروعہ الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے ساتھ ہوا جو واجب ہے نماز کا پہلا تشہود ہے ابھی آپ سن رہے تھے ارکان اس میں آپ نے ایک رکم سنا کہ آخری تشہود آخری تشہود زہر میں اثر میں اور عشاء کی نماز میں اسی طرح مغرب کے نماز میں بھی دو تشہود ہوتے ہیں پہلا جو تشہود ہے وہ واجبات میں سے دوسرا جو ہے آپ نے سنا ابھی وہ ارکان میں سے ہے نماز کا اہم رکم ہے تو پہلا یہ جو واجب ہے پہلا تشہود پہلا تشہود جو ہے یہ واجبات یہ نماز میں سے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَعَتْتُم فِي كُلِّ رَكَاتِينَ فَقُولُوا اَتَّحِيَاتُ لِلَّهِ اُسَّلَوَاتُ وَالْتَّيِّبَات پھر دعا ہمیں یاد ہے پوری یہ اتحیات کہنا اور پہلے تشہود میں جو ہے یہ پڑھنا جس کو پہلا تشہود کہا جاتا ہے یہ جو ہے واجبات نماز میں سے اسی طرح آخری آخری جو واجب ہے وہ جو ہے تشہود اول کے لیے یہ جو پہلا تشہود ہے اس کے لئے بیٹھنا اس کے لئے بیٹھنا بھی علماء کرام نے کہا یہ واجب ہے اس کے دلیل علماء نے بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو ادا کیا ہے پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا سلوک امار اے تمونی اس اللی کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح جو ہے تم نماز پڑھو تو یہ کل جو ہے آٹھ واجبات نماز کے جو ہے کل آٹھ واجبات ہیں اور اس کا حکم میں بتا دوں کہ امداً اگر کوئی جان بوجھ کر واجب کو اگر ترک کر دیتا ہے جان بوجھ کر اگر ان آٹھ واجبات میں سے کسے ایک واجب کو بھی آگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی نماز اس کی بالکل باطل ہو جائے گی ہاں اگر البتہ کوئی شخص بھول کر بھول کر جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر جو ہے اس کے نماز جو ہے باطل نہیں ہوگی اس پر صرف یہ ہے کہ وہ سجدے سہو کریں سجدے سہو کریں تو اس کا واجب جو ہے پورا ہو جائے گا یہ کل جو ہے آٹھ واجباتیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد